اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارا سعودی ارائیبیا میں لازٹ اے ہے تو اس کے بعد ہم لوگ نے یو اے ہی واپس جانا ہے زہر کی نماز ہم نے مسجد نبوی میں پڑھی تھی تو اس کے بعد ہم لوگ مسجد کی بلاتین میں گئے اور مسجد کبہ میں نفل ادا کیے تو اثر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگ پھر ہم نے سوچا کہ ہم وادیہ جن کا وزٹ کریں وادیہ جن میں بھی ہم فرس ٹائم جا رہے تھے تو سوچا کہ جانے سے پہلے ہم لوگ ادھر کا ایک وزٹ کر لیں یہ جو آپ اردگیت کے مناظر دیکھ رہے ہیں یہ جو روڈ جا رہا ہے یہ وادیہ جن کی طرف جائے گا اس سیریاں میں اردگیت کوئی آبادی نہیں ہے آپ کو صرف اس طرح کے خجوروں کے کچھ باغات نظر آئیں گے تھوڑی تھوڑے فاصلے پر زیادہ نہیں ہے کہیں 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 ہیں اور یا پھر آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے روڈ صاف سترا ہے یہ نہیں کہ آپ خراب روڈ ہو جاتے وقت بالکل صاف سترا روڈ ہے بہت خوبصور مناظر ہیں لیکن آپ کو یہاں پر اردگیت کوئی انسان نظر نہیں آئیں گے کہیں کہیں گاہب گاہے آپ کو اس طرح سے کوئی گاڑی نظر آ جائے گی اس کے علاوہ آپ کو چلتا پھر تک کوئی انسان نظر نہیں آئے گا ایک دو جگہ یہاں پر ہمیں کچھ باغات نظر آئیں اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں تھا ادکر پہاڑ اور سادھا روڈ ہی تھا روڈ کافی صاف سترا تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا ہم وادی جن میں پہننے والے ہیں راستے میں آپ کو کچھ لوگ نظر آئیں گے وہ بھی ہماری طرح ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھ رہے ہیں تو راستے میں آپ کو یہ جو لوگ نظر آ رہے ہیں یہ بھی ہماری طرح ہی آئے ہیں ہم لوگ اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں یہ ہماری گاڑی پیچھے کو جا رہی ہے دلوان کی طرف سے نیوٹل کی ہوئی ہے یہ ہماری گاڑی اوپر کو جا رہی ہے بجائے اس کے کہ یہ نیچے کی طرف آئے یہ اوپر کی طرف جا رہی ہے ہلانگے اس کو ہم نے نیوٹل کیا ہوئے یہ گاڑیاں ڈھلوان کی طرف جا رہی ہیں لیکن پانی اوپر کو آ رہا ہے پانی پہنکا تو یہ ادھر کو آ رہا ہے اونچائی کی طرف میں آپ کو اسے سکرین پر بھی دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں ہم نے اپنی گاڑی کو نیوٹل کیا سامنے آپ گاڑی کی لائٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کو نیوٹل کیا ہوئے نیوٹل کرنے کے بعد آپ دیکھ سکیں گاڑی ہماری پیچھے کی طرف جائے گی حالانکہ پیچھے انچائی ہے اور ڈھلوان سامنے کی طرف ہے تو گاڑی انچائی کی طرف پیچھے کو جائے گی تو اس کی سپیٹ بھی آہستہ آہستہ بڑھنی شروع ہو جائے گی ریز چھوڑ دی ہے اور گاڑی تیزی سے پیچھے کی طرف جا رہی ہے حالانکہ پیچھے کی طرف انچائی ہے اور ہمارے سامنے والی سائٹ ڈھلوان ہے تو پیچھے کو انچائی کی طرف بڑی تیزی سے گاڑی جا رہی ہے گاڑی کی سپیٹ کافی تیز ہونا شروع ہو گئی تھی تو ہم لوگوں نے پھر پیچھے کافی ہیوی ٹریفک تھی تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے پھر جلدی اسے بند کر دیا گاڑی کو روک دیا تاکہ کوئی حادثہ وغیرہ نہ ہو جائے تو اس وجہ سے ہم نے اسے روک دیا یہ زیادہ ڈھلوان ہے پیچھے کو گاڑی اتنی ہی تیزی سے جا رہی ہے یعنی انچائی کی طرف گاڑی ہماری ریورس جا رہی ہے یہاں پر میں آپ کو پانی ڈال کر بھی دکھاؤں گی پانی جو ہمارا ہوگا نا وہ اوپر کی طرف جائے گا یعنی ڈھلوان کے اوپر والی سائٹ پہ جائے گا نیچے کی طرف نہیں آئے گا ریسے تو پانی اگر ایسی چیز ڈالو تو وہ نیچے کی طرف سلوپ کی طرف آتی ہے یہ لیکن انچائی کی طرف جا رہا ہے جو ہوا کا رخ تھا وہ اوپزٹ تھا یعنی ہوا کا رخ ڈھلوان والی سائٹ پہ تھا اور پانی اوپر والی سائٹ پہ جا رہا تھا ایک دفعہ اور میں آپ کو پانی ڈال کر دکھاتی ہوں تو اس طرح سے آپ کو اور اچھی طرح سے پتا چل جائے گا یہ بھی اوپر کو جا رہا ہے پانی یہ ڈھلوان ہے اوپر کو جا رہی ہے یہ بوٹل بھی کورٹ سائٹ پہ جا رہی ہے یہ پانی جو ہم نے گنایا ہے ہنچائی پہ یہاں پر تیا تک آگیا ہنچائی کی طرف لیکن وہ ڈھلوان نیچے کو ڈھلوان جا رہی ہے یعنی اور پانی اوپر کو آیا ہوگا ہے اب یہ ڈھلوان والی روڈ ہے نیچے کو جانے کے بجائے ہماری گاڑی پیچھے کو آ رہی ہے پیچھے کو جا رہی ہے نیوٹرل کرنے کے بعد یہ ہماری گاڑی تیزی سے پیچھے کو جا رہی ہے گاڑی تیزی سے پیچھے کو جا رہی ہے تو اس کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم اب کافی ایکسپیرمنٹ کر لیے تھے تو ہم نے واپسی شام بھی ہو رہی تھے تو ہم نے واپسی کی طرف آنا تھا یہاں پر ہم نے گاڑی کو نیوٹرل کرنے کے بعد ہم نے واپسی کا رکھ لیا 47 کی سپیڈ پہ ہماری گاڑی نیوٹرل جا رہی ہے ٹی 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 ٹا رہی ہے اور آہستہ آہستہ اس کی سپیڈ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے مسلسل اس کی سپیڈ بڑھ رہی ہے یہ آپ سامنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی ہماری طرح یہ بھی experiment کر رہے ہیں ابھی بھی ہماری گاڑی نیوٹل جا رہی ہے اور اب اس کی سپیڈ پڑی کم ہو گئی ایٹی تک گئی ہے ایٹی فور یا ایٹی سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن سیونٹی نائن تک یہ نیوٹل کر کے گئی ہے سپیڈ میں ابھی بھی گاڑی نیوٹل پہ ہے اب گاڑی اوپر چڑھ رہی ہے اب ہائٹ آگئی ہے تو ابھی بھی ہماری گاڑی نیوٹل پہ جا رہی ہے اور سپیڈ اس کی چیک کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آج روڑ تھوڑی سی دب یہ اب سی طرح اب سی دب سلوہ رہی ہے اب نا خجوروں کے پاس ہماری گاڑی تھوڑی سی سلوہ ہوئی ہے مجھے لگتا ہی ہم بھی شاید بند ہو جائے تو دیکھتے ہیں ہم میکسیمم کتنا یہ چلتی ہے مجھے لگتا ہے اس جہا پہ ہماری گاڑی نیوٹل پہ چڑھ رہی ہے لیکن ابھی تک چڑھ رہی ہے نیوٹل پہ چڑھ رہی ہے بی بی لیکن رک گئی ہے یہ اس کی سپیڈ ہے ٹویلف اب پہ کتم ہوئی ہے اب بریک لگنے لگی اس ٹائم بریک لگ گئی گاڑی کی یہ رک گئی اس ٹائم رکی ہے دس کلومیٹر کے قریب گاڑی نیوٹل پہ چل کے آئی ہے تو اس کے بعد اب ہم مدینہ شہر سے گزرتے ہوئے ہم یوں کی طرف جائیں گے ہم لوگوں نے الکسیم والا راستہ اپنانا ہے تو اس کے ذریعے پھر ہم اپنے ابودیبی کی طرف ہم رکھ کریں گے یہ مدینہ سٹی ہے مدینہ سٹی کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا اور اپنے فیملی اور فرنڈز میں بھی ضرور شیئر کیجئے گا خوش رہیں اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں کسی نئی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ